جیسا کی آپ سبی نے ہماری پچھلے اپیسوڈ میں دیکھا تھا ڈارک فیونکس پیچھا کرنے لگ جاتا ہے زیچ اور ان کے کرو کا جس سے کی زیچ اور اس کا کرو پوری طریقے سے ڈر جاتا ہے اور پھر اسی سمیں انڈری ہوتی ہے سن بیم اور پولیگون کی جو ان کی رکھچہ کرنے کے لیے مہا پہنچ جاتے ہیں تو چلو دوستو اسے کے ساتھ ہم آگے کی سٹوری کو کنٹینیو کرتے ہیں چلو تو اس سٹوری کو پرارمب کرتے ہیں جس کا لیول ہے تین سو پانچ جیسا کی ہم دیکھ سکتے ہیں ہند مہا ساغر کے اوپر سے پولیگون اور سن بیم کا پلین گزر رہا ہے اور وہ اس پلین سے نیچے کودنے کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اور فیلم سن بیم پولیگون سے کہتا ہے چلو چلتے ہیں پولیگون پولیگون بھی کہتا ہے پھر سن بیم اور پولیگون پلین سے نیچے کود جاتے ہیں پھر اس کی بات سن بیم اپنا سپیل استعمال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے سین سوڈو رکو جس سے کی پولیگون کے بھیتر سے بہت زیادہ انرجی کا پروہ ہونے لگ جاتا ہے اور اسی کے ساتھ سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے گلوپ جس میں پورے کیریکٹرز کی پوجیسن ہے جسے ہند مہا ساغر کے اوپر سے اڑتے ہوئے ایک پولیگون اور سن بیم جو جا رہے ہیں اپنے دوستوں کی مدد کرنے اور حالی میں جاپان سے لپٹ آف ہوا پلین جس کے اندر سوار ہے زیچ اور ان کا کرو جو گھورائے ہوئے ہیں آنے والے خطرے سے اور اس کے بعد ہمیں دکھائی جاتی ہے ڈارک فیونس کی لوکیشن جو کی اڑ رہا ہے پیسپک آسین کے اوپر لائٹ کی سپیر سے اور پھر ہمیں دکھائے جاتا ہے روکی ماؤنٹین ہیلز سے کلیر اور نوٹ جو کی ایک برا سیطان ہے اور اس کا پلین ہے کہ پورے ڈیمون بڑ کو برواد کر دینا پھر اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے زیچ اور ان کے گروپ کا پلین جو کی اڑ رہے ہوتے ہیں سپیسپک آسین کے اوپر سے اور باؤ ڈر روگا جو کی ہے ڈارک فیونس کو اڑتے اڑتے 48 منٹس ہو چکے ہیں پھر ٹیا کیوں سے کہتی ہے کیوں وہ بازی ہے ٹھیک ہے ٹیا اور مگومی تیار ہو جاؤ جب تک میں کوپٹ میں فون لگا کے بولتا ہوں پھر کیوں مارو پلین کے پائلٹوں کو چیتاتا ہے اور کہتا ہے کوپٹ ٹکر کیلئے تیار ہو جاؤ اوبر این آؤٹ پھر پلین کے پائلٹ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اس نے کہا ٹکر پر مجھے تو ایک بھچائی بھی نہیں دکھ رہی ہے اور ریڈار میں بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کیا وہ باغل ہو گیا ہے کیا پر کیوں کو اپنی ایویلیٹی کے دوارہ سب کچھ پتہ پڑ جاتا ہے کی وہ کب ٹکرانے والا ہے اور پھر کیوں کہتا ہے ایک دو تین اوہی اور اسی بھگت مگومی اپنا سپیل پڑ دیتی ہے جیسے ہی ٹیا کا سیل میجک چالو ہوتا ہے بیسے ہی ڈارٹ فیونکس اسے ٹکرانے والا جاتا ہے اور ٹلانی بیسے بچ جاتا ہے جس کو دیکھ کر پائلٹس کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں اتنی جلدی یہ راکچس کہاں سے آجا ہے کیا جیسے اتنی رب دار سے اڑ رہا تھا کہ ہمارے ڈیڈارٹ بھی اس کو پکڑ لیتا ہے پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے ٹیا اور مگومی کو جو اپنی پوری طاقت کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں پھر کیوں ان دونوں سے کہتا ہے کیسے بھی کر کے اس کو روکو اس کو کیسے بھی اٹھنے مت دو پر اس سے کچھ فائزہ نہیں ہونے والا وہ باپس کھڑا ہو جاتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگ جاتا ہے اور پھر جسے دیکھ کے کیوں بولتا ہے یہ ابھی تک جندہ ہے آکر جے کیسے ہو سکتا ہے پر یہ کیا اجت پاؤ ڈرگا اور دار فیونکس اپنے سریل سے دو ہاتھ اور پیدا کر لیتا ہے اور ٹیا کی سیلڈ کو پکڑ کر اس کو توڑنے کا پریہاز کرتا رہتا ہے یہ سب دیکھ کے پلین کے پائلٹ بہت زیادہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور وہ کہنے لگ جاتے ہیں یہ پکڑ چی تو ہماری سیلڈ کو ہماری پلین کی طرف دھکیر رہا ہے اور ہماری پلین کے رفتار بہت تیجی سے کٹی جا رہی ہے کیا کر رہے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پلین کے انجن میں کتنا لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے اور کیوں منی من سوچنے لگ جاتا ہے انجن اتنا فورس سے نہیں کر پائیں گے اگر اسی پرکار یہ سب چلتا رہا تو ہم جلور گریس ہو جائیں گے پھر کیوں کہتا ہے نہیں جیسا سوچتا بے سے ہی ہو رہا ہے کلیر کا یہ سپیل ہماری سیلڈ کی طرف فورس لگا رہا ہے جس سے کہ ہمارا پلین نیچے گل جائے پھر تیا کہتی ہے یہ دشمن بہت سکتی سالی ہے اور بے سے بھی سامانے روپ سے میں کموں تو اگر میرے اس سپیل سے کوئی چھوڑی جاتا ہے تو وہ خاک میں اڑ جاتا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہو رہا لگتا ہے اس میں کوئی بی سے سکتی ہے پھر کیوں کہتا ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر مگومی کیوں کو ایک سجاب دیتی ہے اور کہتی ہے اگر یہ سب ایسی رکتار سے چلتا رہا تو ہم بھار جا سکتے ہیں اور زیچ کی پاور کا استعمال کر سکتے ہیں نہیں مگومی جب بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے اور ہمارے جیتنے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں کیوں اب ہم اور نہیں سے سکتے اپنے پیرا سوٹ تیار کر لو اور تیار ہو جاؤ ٹکر کے لیے چاروں طرف ٹینشن کا ماہول ہوتا ہے اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ آسمان سے ایک چیز چمک رہی ہے جو سائد ان کے لیے ایک امید کی کرن بھی بن سکتی ہے اور وہ امید کی کرن ہیں سنگیم اور پولیگون جنہوں نے آتے سے ہی اس ڈارک فیونس کے جبردست ایمپیکٹ دیا اور اس کی حالت بگاڑ دی جس سے کہ اس ڈارک فیونس کے کچھ دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ چلانے لگ جاتی ہے پھر مگومی سب سے پوچھتی ہے آگر کیا ہوا ابھی پھر زیچ کہتا ہے یہ ڈیمونک پاور تو یہ تو میں جانتا ہوں پھر کیوں کہتا ہے ہاں وہ یہی ہیں پولیگون اور سنگیم اور وہ آتے سے اپنا سمیں برباد نہیں کرتے اور اس پہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد سنگیم پولیگون سے کہتا ہے پولیگون اس کا پیچھا کرو اور خود ڈیر ڈیویل کی طرح پولیگون کے اوپر سے کوچھ جاتا ہے پھر اگلے سیٹن میں پولیگون جاتا ہے ڈارک فیونس سے لڑنے میرو 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 اور پھر سنگیم اپنی افریقہ کی ٹریننگ کا پردرسن کرتے ہوئے پولیگون سے کہتا ہے پولیگون زگزگ اٹیک کرو اور اس کو گائل کر دو پھر پولیگون زگزگ اٹیک کر کے اس کی حالت بگاہ دیتا ہے پھر سنگیم فائنل ٹیک ڈاؤن اٹیک کرنے کی آگیا دیتا ہے پولیگون کا یہ اٹیک اتنا سکتی سالی ہوتا ہے کی اس ڈارک فیونس کی موری طریقے سے پہنگ بچ جاتی ہے اور وہ نیچے سمندر سے ٹکرا جاتا ہے اور وہ ڈارک فیونس بے سود ہو جاتا ہے پھر گرتے گرتے سنگیم کہتا ہے بہت جلدی سو رہے ہو اسٹیوں سے بنے پکچی ابھی تو روک اینڈ رول شروع ہی ہوا ہے پھر پولیگون اس ڈارک فیونس کی پوچھ کو اٹھا لیتا ہے اپنے برو سے اور پھر سنگیم اپنی پوری ہارٹ انرجی پولیگون کو دے رہتا ہے جس سے کی پولیگون اس ڈارک فیونس کو وارٹیکلی اٹھا لیتا ہے اور ایک سمندر میں پڑی ایک چلتائی سے ٹکرا دیتا ہے اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں سنگیم کے جلبے کہ انہیں کتنی بہن کر ٹریننگ کری ہوگی اتنا بچ بہت پڑھنے کی اور پھر اس ڈارک فیونس پکچی کی حالت بری ہو جاتی ہے اور وہ تیڑتا رہتا ہے سمندر میں اور پھر سنگیم کچھ گولاٹیا کھا کے باپیس پولیگون پہ سوار ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں سے ملنے جاتا ہے جو کی ہے پلین میں جہاں اس پلین سے زیچ کیو مگومی اور ٹیا ان کا نام پکار رہے تھے سنگیم پولیگون اور سنگیم اپنے دوستوں کو سلوٹ مار کے ان کا آوار پرکت کرتا ہے اور کہتا ہے کیسے ہو میرے دوستوں اور ادھر پولیگون بھی بڑا خوز ہوتا ہے اور پھر سین چینج ہوتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے روکی ماؤنٹینز جس میں کلیر بول رہا ہوتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے انہوں نے اتنی جلدی میرے سن کلاسس پیل کو کاؤو میں کر لیا پھر بے بڑے خوزے میں کہتا ہے باوٹرے رگو تم ان شیٹیو سے اتنی بیکار کنڈیسن میں کیسے مر سکتے ہو اٹھو جاؤ میری سکتی لو پھر باؤ جنر رگو یا ڈار فیونیکس بہت جوڑ کا پاور اپ کرتا ہے جس سے کی سمدر کا پاہ بہا بننے لگ جاتا ہے اور یہ سب سن بیم اور پولیگون اوپر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سن بیم کیتا ہے لگتا ہے اب جب پکچی سیڑیس ہونے والا ہے پر ہم نے بھی اتنی ٹریننگ کری ہے کہ ہم اس جیسے پکچی کو سو بار ہرا سکتے ہیں چلو پولیگون پراہار شروع کرتے ہیں میں اس پوری طریقے سے کانپیڈنٹ ہوں کہ ہم اس کو اس بار ہرا ہی دیں گے